ہالیہ چند ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یئر 2050 تک انڈیا کے دو اہم شہر ممبئی اور کولکٹا موسمیاتی تبدیلی اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث پانی میں ڈوٹ جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ دنیا کے پہلے ایسے سٹیز ہوں گے جو پانی میں ڈوٹ جائیں گے نہیں دنیا میں آپ بھی کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا حجوم ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں اور سیاہوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے سکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے مثال کے طور پر اٹلی کا شہر بایا یہ اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، طلابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی شاٹی اور موج مستی کرنے کا مرکز ہوا کرتا تھا رومی شہنشاہوں جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پر بڑے پرتائش محللات ہوا کرتے تھے اور 138 ایسٹوی میں شہنشاہ ہیڈرین کی وفات بھی اسی شہر میں ہوئی تھی اس شہر کی سب سے بڑی اٹریکشن یہاں کے گرم چشمیں تھے لیکن جس آتش فشاہ کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمیں بنے تھے بدقسمتی سے اسی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا یہ شہر نیپلز کے نزدیک ایک سپر آتش فشاہ کیمپی فلیگرائی کے اوپر بسایا گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے بایا کی زمین بتدریج چار سے چھ میٹر تک اندر دس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیرہ و علاقوں کو محفوظ علاقے قرار دے دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ اب ریسرچرز اور ہسٹورینز مقامی سکوبا ڈائیورز جو گائیڈ ہیں جو اس علاقے سے واقف ہیں ان کے ہمراہ جا کر ہی ان خندرات کو تلاش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں قدیم کہانیوں میں کئی بار اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تھونس ہرکلیون وہ جگہ تھی جہاں پر یونانی ہرکلس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازات میں سے ایک جسے ٹروجن وار کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں شامل ہونے سے پہلے کنگ پیرس نے اپنی گرل فرنڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا شہر کا نام تھونس ایک مصری لفظ ہے جبکہ اسے یونانی ہیرو ہرکلس کے عزاز میں ہرکلیون بھی کہا جاتا ہے درائے نیل کے مغربی کنارے پر واقعہ یہ ایک خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی ساٹھ بیری جہازوں اور سات سو سے زیادہ لنگروں کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ سمانے تجارت شہر کی نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک براموت ہونے والے سب سے دلکش نمونوں میں سے سب سے خوبصورت ڈکری افساس ہے سیاہ پتھر سے بنے اس دو میٹر اونچے تخت نمہ پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ چوتھی صدی قبل مسیح کے عوائل سے ہیروگلیفس کے ساتھ کندہ ہے جو اس وقت کے مصری ٹیکس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ یہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تھیونیس ہیریکلیون ایک شہر تھا یہ جو ابھی سکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک مجسمے کی ہے یہ ریڈ گرن نائٹ سے بنا ہوا ہے ایک مصری دیفتہ ہاپی کا مجسمہ ہے اوتاکھورو کو یہ مجسمہ دوہزار ایک میں ملا تھا برطانیہ کی کونٹی ڈربی شائر کے گاؤں ڈیرونٹ کو لیڈی بوور ریزروائر بنانے کے لیے جانبوز کا ڈبو دیا گیا تھا بیسویں صدی کے وسط میں ڈربی، لیسٹر، نٹنگم اور شیفل جیسے شہر پھیلتے رہے اور ان کی بڑھتی ہوئی عبادی کو پانی کی مزید فراہمی کی ضرورت تھی اس سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیم اور ایک ریزروائر بنانے کی ضرورت تھی پلان یہ تھا کہ ہارڈن اور ڈیرونٹ کے نام سے دو آبی زخائر بنایا جائیں گے تاہم وقت گوزرنے کے ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ صرف دو آبی زخائر نہ کافی ہوں گے اور ایک تیسرے آبی زخیرے کی بھی ضرورت ہوگی سو 1935 میں اس پر کام شروع ہوا اور 1945 تک ڈیرونٹ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا شدید گرمی میں لیڈی بوور ریزروائر میں پانی کی سطح اتنی کام ہو جاتی ہے کہ ڈیرونٹ گاؤں کی باقیات نظر آنے لگتی ہیں اور لوگ یہاں پر موجود امارتوں کے ملوے میں گھوم پھر سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیرونٹ حال کے مرکزی دروازے کا ایک حصہ ہے جو 2018 کے موسم گرمہ میں دیکھا گیا تھا ویلا اپکوین کا ایک جھیل کنارے پر واقعہ ریزورٹ یعنی سیرگا تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبے رہنے کے بعد سن 2009 میں دوبارہ منظر آم پر آیا ہے 1920 میں بنائے جانے والے اپکوین نامی اس سیرگا نے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے کھارے پانی میں نہانا چاہتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ سیرگا جس نمکین جھیل کے کنارے واقعہ ہے اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں اس جھیل میں خود ہی پانی آتا ہے اور خود ہی خوشک ہو جاتا ہے لیکن 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلاند ہونے لگی اضافی تحفظ کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی نومبر 1985 میں ایک طفان میں جھیل بپھر گئی اور پانی باہر بہنے لگا جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر دس میٹر کھارے پانی میں ڈوب گیا تاہم سال 2009 سے یہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ایک بر پھر ویلا اپکیون پانی سے ابرنا شروع ہو گیا ہے ان دنوں پورٹ رائل ایک ایسا گاؤں تھا جہاں مچلیاں بڑی تعداد میں تھیں لیکن سترمی صدی میں یہ صرف یہاں موجود کزاکوں کے ایک بڑی آبادی کی وجہ سے مشہور ہوا تھا سن سولہ سو باسٹھ میں یہاں صرف سات سو چالیس لوگ آباد تھے لیکن یئر سکسٹین نائنٹی ٹو تک یہ تعداد بڑھ کر چھہزار پانچ سو سے دس ہزار کے درمیان ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے یہاں لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے مکانوں میں رہتے تھے جو اکثر اچار منزلہ تک ہوا کرتے تھے سات جون سکسٹین نائنٹی ٹو وہ دن تھا جب پورٹ رائل میں دپہر کے وقت شدید زلزر آیا اور اس کے فوراں بعد سنامی آئی اندازوں کے مطابق شہر کا تقریباً دو تہائی حصہ پانی میں ڈون گیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن تقریباً دو ہزار لوگ ہلاک ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے یہاں کے محفوظ کھنڈرات اور سینکڑو ڈوبے ہوئے جہازوں کو دیکھنے کے لیے سکوبا ڈائیونگ کرنا ممکن ہے لیکن اس کے لیے مقامی حکام سے اجازت لینا ہوتی ہے تو یہ تھے دنیا کے کچھ عبادیاں کچھ شہر کچھ گاؤں جو اب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ